بلاڈی ہوم کمنگ تو مووی کی سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سٹوڈنس کا ایک گروپ سکول کی ہوم کمنگ ڈینس پارٹی پر آیا ہے راستے میں ہی سینئر سٹوڈنس انہیں پرانک کرتے ہیں اور پارٹی میں نہیں آنے دیتے وہ انہیں خوب بولی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پارٹی میں ان کا کوئی کام نہیں اب یہ فریش سٹوڈنس کا بیچ سوچتا ہے کہ انہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے مگر بلی نامی ایک لڑکی کے پاس ایک اور پلان تھا وہ انہیں قریبی ایک بلڈنگ میں لے جاتا ہے اور اس کے پاس ڈرنکس بھی تھے تاکہ وہ پارٹی کر سکیں بلی اپنی گرل فرنٹ اینی کو لے کر روم میں جاتا ہے وہ اسے امپرس کرنے کے لیے کیندلز جلاتا ہے اور ڈرنک آفر کرتا ہے وہ اپنے ریلیشنشپ کی وان مند انیورسٹری منا رہے تھے بلی رومانٹک ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر اینی اسے پش کرتی ہے اس بات پر ان کا جھگڑا ہونے لگتا ہے اور بلی زبردستی اینی کی قریب آتا ہے اتنے میں اینی کی فرنٹ لورن وہاں آ جاتی ہے وہ اینی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بلی کو ہٹ کرتی ہے اور وہ اسے روم میں لک کر کے چلے جاتے ہیں وہ دونوں باہر آ کر سب کو بلی کی انٹینشنز کے بارے میں بتاتے ہیں سارے گروپ کو بلی پر بہت ہی گصہ تھا وہ اس کو وہیں چھوڑ کر سکول کاؤٹ یارٹ میں چلے جاتے ہیں دوسری طرف جب بلی کو ہوش آتا ہے تو وہ روم میں لک تھا وہ دروازہ نوک کرتا ہے اور ہیلپ کے لیے چلاتا ہے اسی دوران کیندل نیچے گرنے سے روم میں آگ لگ جاتی ہے اتنے میں کالج پرنسپل مسٹر پیٹرسن باہر آتے ہیں جونئر سٹیڈنس بتاتے ہیں کہ انہیں پارٹی میں نہیں جانے دیا گیا اچانک میتھس نامی لڑکی کو قریب کی بلڈنگ سے دھوان دکھائی دیتا ہے آگ بہت بڑھ چکی تھی جب وہ روم کا دروازہ کھولتے ہیں تو بلی جل کر مر چکا ہوتا ہے اس انسیڈن کو تین سال گزر گئے ابتصالوں میں پہلی دفعہ ونسٹن ہائی سکول ایک پارٹی کرنے جا رہا ہے یہ ہوم کمنگ ڈانس پارٹی ہے سب سٹوڈنس اور سٹاف بہت خوش ہیں اگلے سین میں ہم لورن اور اس کے بوئی فرنڈ سٹیو کو دیکھتے ہیں وہ نورا اور رابی کے پاس جاتے ہیں جو وہاں کھڑے سموک کر رہے تھے وہ ان سے اینی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ سب اینی کے لئے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ کافی دن سے سکول نہیں آئی لورن اور سٹیو ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ سکول کے بعد اینی کی طرف جائیں گے شام میں لورن اور سٹیو اینی کے ایک گھر جاتے ہیں وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر اینی کوئی جواب نہیں دیتی آخر وہ چلے جاتے ہیں اینی گھر میں ہی تھی جب وہ کچن جاتی ہے تو اسے کچھ ویرڈ سا محسوس ہوتا ہے وہ بیڈروم کی طرف بڑھتی ہے اچانک ایک شخص جس نے فائرمن کا ڈریس پہنا تھا اس کے قریب آتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے اگلی صبح لورن اور سب فرنس جمع ہوتے ہیں اور اینی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کسی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا وہ سب پریشان تھے پھر گرلز جب لوکر روم میں جاتی ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ ان سب کے لوکرز میں نوٹ لکھا ہے جو کہ انہیں تھراتن کرنے کے لئے ہے وہ یہ سب ماجرہ مسٹر پیٹرسن گو جا کر بتاتی ہیں پرنسبل کہتے ہیں کہ ضرور یہ کوئی پرانک ہوگا اور انہیں اسے سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہتا ہے کہ اینی سکول نہیں آ رہی شاید اسی نے یہ پرانک کیا ہو وہ اینی کا لوکر چیک کرتے ہیں تو اس میں کوئی تھراتنوٹ نہیں ہوتا پرنسبل کہتے ہیں کہ اس پرانک کو اگنور کریں اور ہوم کمنگ پارٹی کی تیاریاں کریں فرنس اسکول کے بعد اینی کی طرف جانے کا سوچتے ہیں کلاس میں لورن، سٹیف اور جیکلن لیکچر اٹین کر رہی تھے جیکلن کہتی ہے کہ شاید میتھس نے اسے پرانک کیا ہو ان کی ٹیچر میسس پیٹرسن چپ کر کے لیکچر پر توجہ دینے کو کہتی ہیں پھر ہم ایک چیئر لیڈر کیسی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فرنس کے ساتھ پرانکٹس کر رہی تھی اسے میسٹر پیٹرسن اپنے آفس میں آنے کو کہتی ہیں کیونکہ وہ اس سال ہوم کمنگ کوئین بننے والی تھی پرنسپل نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ڈسکس کرنا تھا وہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے یہ سن کے کہ وہ ہوم کمنگ کوئین ہوگی مگر میسٹر پیٹرسن کے روم میں جانے سے انکار کر دیتی ہے تب ہی اسے ویٹ ملتا ہے وہ ویٹ کو بتاتی ہے کہ میسٹر پیٹرسن اسے فلرڈ کرنے کے کوشش کر رہے تھے پلان کے مطابق سب فرنس اسکول کے بعد جمع ہوتے ہیں اور اینی کے گھر جاتے ہیں اسی دوران میسٹر پیٹرسن کے آفس میں بلی کے فادر بھی آتے ہیں وہ ایک شرف ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کو تھرائٹننگ نوٹس کون سینٹ کر رہا ہے اس بات پر ان کی کافی بحث ہو جاتی ہے بلی کے فادر کہتے ہیں کہ پرنسپل نے ان سٹوڈنس کو ایک سپل کیوں نہیں کیا تھا جنہوں نے بلی کی جان لی پرنسپل کہتا ہے کہ وہ صرف ایک ایک سٹوڈن تھا سب فرنس اینی کی گھر پہنچتے ہیں وہ بیک ڈور سے اندر جاتے ہیں اتنی میں لورن کو اینی کا ایک میسٹر جاتا ہے جس میں وہ چاہتی ہے کہ سب اسے کچھ وقت کے لیے اکیلہ چھوڑ دیں وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اینی کا مدر ہو چکا ہے وہ اس کا یہ میسٹر پڑھ کر وہاں سے چلی جاتے ہیں ویڈ سب کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ انہیں پارٹی سے دو گھنٹے پہلے پہنچنا ہے پارٹی والے دن پارکنگ میں جیکلن اپنے بوئی فرنڈ کارل کا ویٹ کر رہی تھی کارل پولس آفیسر ہے کارل جیکلن سے کہتا ہے کہ وہ نہیں آ پائے گا اتنی میں سٹیو اور لورن وہاں آتے ہیں جیکلن کو روتا دیکھ کے لورن اسے کمفرٹ کرتی ہے اور وہ سب اندر چلے جاتے ہیں دوسری طرف نورا اور رابی پارکنگ ایڈیا میں تھے جب فائرمن کی لباس میں اینی کا قاتل رابی کو بھی مار دیتا ہے نورا چلاتی ہے اور خوف سیدہ ہو جاتی ہے وہ جیپ کے پیچھے چھپ جاتی ہے تب کلر نے حملہ کیا اور پی دردی سے اس کو بھی قتل کر ڈالا باقی سب فرنڈ پارٹی انجوائی کر رہی تھے ویٹ انانسمنٹ کرتا ہے میتھس کو ہوم کمینگ کینگ اور کیسی کو کوئن سیلیکٹ کیا جاتا ہے کیسی ویٹ سے کہتی ہے کہ انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے ویٹ ڈرنگس لینے جاتا ہے وہ سٹاف روم میں کھڑا اپنے فون پر ٹیکسٹ کر رہا تھا کہ اچانک ایک بیلون پاپ ہوتا ہے جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو کلر اسے باتن سے ہٹ کرتا ہے ویٹ خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر کلر اس کا گلہ گھونٹ کے اس کی باڈی کو وہاں سے لے جاتا ہے کیسی کوریڈور میں ویٹ کو دھونڈ رہی تھی اچانک سے اسے ایک شخص ویٹ کی باڈی کو گھسیتے ہوئے نظر آتا ہے کلر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا وہ اس کے پیچھے آتا ہے کیسی دورتی ہوئی سکول کے سویپر کے پاس جاتی ہے وہ اسے مدد مانگتی ہے اتوے کلر سویپر پر اٹیک کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے کیسی ڈر کے بھاگتی ہے اور لائبریل میں چھپ جاتی ہے کلر اس کو فالو کرتا ہے تو وہ کونسٹ ہال کی طرف جانا چاہتی ہے کلر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ کارڈ ڈالتا ہے باقی فرنس اب پریشان تھے کیونکہ نورا اور رابی کی کوئی خبر نہیں تھی اور اب کیسی اور ویڈ بھی غائب تھے کارل بھی سکول کی ہی طرف آ رہا تھا وہ وینڈو سے دیکھتا ہے تو اسے وہ کلر کا ریفلاکشن نظر آتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا کلر اسے مار ڈالتا ہے باقی فرنس سٹاف فرم کی طرف جاتے ہیں انہیں زمین پر گری ہوئی ٹارش ملتی ہے اسٹیو ٹارش پکڑتا ہے تو انہیں زمین پر خون نظر آتا ہے جیکلن کو بلارڈ دیکھ کر نوزیا ہوتا ہے اور وہ واش روم کی طرف بھاگتی ہے لورن اس کے ساتھ جاتی ہے جیکلن وہاں جاتے ہی چیخ نہیں لگتی ہے کیونکہ وہاں پر کیسی کا کٹا ہوا سر پڑا تھا کلر پیچھے سے آ کر جیکلن پر حملہ کرتا ہے مگر اسٹیو اسے بچا لیتا ہے اسٹیو اور لورن بھاگتے ہیں اور کلر انہیں فالو کرتا ہے وہ لوکر روم پہنچتے ہیں اسٹیو لورن سے کہتا ہے کہ وہیں رکی وہ خود آگے جاتا ہے جب اس کا کلر سے سامنا ہوتا ہے تو وہ سپورٹس سینٹر میں گھش جاتا ہے اور بینچ اس کے پیچھے چپتا ہے کلر ان بینچ اس کو پش کرتا ہے اور اسٹیو کو کچھل کے مار دیتا ہے پارٹی ہال میں ڈانس کرتے ہوئے ایک لڑکا سلپ ہو کر گرتا ہے اور دیکھتا ہے اسٹیو کا انتظار کر رہی تھی کلر لوکر روم میں آتا ہے اور اسے بے ہوش کر کے لے جاتا ہے دوسری طرف جیکلن کو ہوش آتا ہے وہ بہت مشکل سے چل کر آتی ہے باہر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بوئی فرنٹ کال مر چکا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لورن کو ایک چیئر پہ ٹائے کیا ہوا ہے ایڈ گرد اس کے فرنس کی ڈیڈ بوڈیز ہیں مسٹر پیٹرسن کو بھی ایک چیئر کے ساتھ باندھا گیا تھا اس پاگل کلر کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے لورن دیکھ کر حیران تھی کہ وہ کلر مسٹر پیٹرسن تھی وہ ان کی منت کرتی ہے کہ اسے جانے دے وہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر مسٹر پیٹرسن نے ایسا کیوں کیا مسٹر پیٹرسن کہتی ہے کہ وہ ان سب سے بلی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ بلی سے پیار کرتی تھی وہ اپنے ہسپن مسٹر پیٹرسن کو بھی بلیم کرتی ہے کہ وہ ایک برا انسان ہے جو کہ اس کو چیٹ کرتا ہے وہ کہتی ہے کہ لورن بلی کی موت کی ذمہ دار ہے اب مسٹر پیٹرسن ان سب کو آگ لگا کے جلا دینا چاہتی تھی بلکل ویسے ہی جیسے بلی کے ساتھ ہوا اسی دوران جیکلن اس کو اٹیک کرتی ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر لورن مسٹر پیٹرسن کو رسی سے باند دیتی ہے اسی دوران مسٹر پیٹرسن اپنے بیٹن سے لورن کو اٹیک کرتی ہے مگر وہ بٹن اس کے ہسپنٹ کے سینے پر آر پار ہو جاتا ہے جیکلن مسٹر پیٹرسن کو کیک کرتی ہے تو وہ بھی پیٹرسن پر جا گرتی ہیں اور بیٹن لگنے سے مر جاتی ہیں کچھ وقت کی بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لورن اور جیکلن اپنی گراجویشن پارٹی پر جا رہے ہیں وہ کار میں بیٹھے اپنے فرنس کو یاد کرتے ہیں پھر وہ کار سے نکل کر اندر کی طرف جاتے ہیں مگر ان کو اب بھی کوئی فالو کر رہا تھا جس کے ہاتھ میں بیٹن تھا اس کے ساتھ ہی مووی کا اینڈ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سی او اگین نیکس ٹائم تینکیو فور وچنگ